شبی صاحب اسلام علیکم وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں جے کے ارلی نیوز جو آپ کی چینل ہے اس کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمارے فار خلانگ ایریا اور خاص کر ڈسٹک رامبند کی جو یہاں عوامی مسائل ہیں ان کو عبارتیں ہیں اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ شبی صاحب سب سے پہلے تو ہم آپ سے ہی جاننا چاہیں گے آپ کون سی پارٹی سے تلق رکھتے ہیں اور آپ کا کیا اہدہ ہے پارٹی کے اندر شبی صاحب سب سے پہلے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ایکچولی نیشنل کانفرنس سے ہوں نیشنل کانفرنس ڈسٹک وائز پریزین نیشنل کانفرنس کا ہوں ایک سپاہی بھی ہوں شبی صاحب آپ سے ہم جاننا چاہیں گے آج کے موجودہ دور کے جو حالات ہیں جیسے پانی کے ایشوز دیکھے جا رہے ہیں ہر طرف بجلی کی کئی جگہوں پر پرابلم آ رہی ہے دیکھا جائے تو بجلی کے بل اس وقت لوگوں کے ڈبل ٹرپل ریٹس پہ آ رہے ہیں واقعی سیاست کے حوالے سے تھوڑا سا روشنی ڈالی آپ اپنے اس ڈسٹک رامن پہ یا اپنے سب ڈیویجن گول کے اندر کس طرح کا محول ہے آج سر میں سب سے پہلے اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ یہاں جو اس وقت ہماری ڈی ڈی سی چیئر پرسنڈ ہے یہ پہلے علاقے کے لیے ایک اچھی خوش خبری ہے جو ہمارے گول سے ڈی ڈی سی چیئر پرسنڈ ہے اس کے بعد پانی کا آپ نے ایشو کی بات کی پانی کے ایشو کی میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کو کہ ہم نے سب ڈیویجن گول میں بیس کرو روپے کا فانڈس رکھوایا ہے اس میں اور اس وقت وہ جو ہمارے ٹنڈر ہو رہے ہیں بڑے جگہ پہ ٹنڈر ہوئے بھی اور انشاءاللہ یہاں جو مسلسل بیس سال کی جو پریشانی ہے وہ بیس دن میں ختم نہیں ہو سکتی ہے رہا سوال یہاں پانی کا یہ لوگوں کی جائز یہ مطلب سمجھو آپ لوگ صحیح بھی بول رہے ہیں کیونکہ پانی کی بڑی دکت ہے یہاں ہمارے جو پانی کے وسائل تھے وہ ریلوے کی وجہ سے سارے ٹنڈروں کی وجہ سے وہ سارے ختم ہو گئے اب یہ ہم نے آج دوبارہ سے شروع جو ہوا ہے جو جل شکتی کا جو آیا ہے پلان اس میں ہم نے ہر جگہ ہر علاقے ہر محلے کو ٹاچ کیا ہے انشاءاللہ اس کا بھی جلدی ازالہ ہوگا جو ہماری ڈی ڈی سی چیئر پرسن ہے وہ اس کے لیے بڑی جان و مال سے محنت کر رہی ہے اور انشاءاللہ ہمیں پتہ ہے رہا دوسرا بجلی کا مسئلہ بجلی کی جو بھل کی بات کی آپ نے وہ بجا ہے آپ کی بات صحیح ہے کیونکہ بجلی کی بھل جو وہ ریٹ لگا رہے ہیں جو یہاں کے لوگوں کو کسی کو پانچ سو روپے کا بھی لاتا ہے مہنے کا کسی کو تیس روپے بھی آتا ہے لیکن کل ملا کے یہ ان کی ڈیپارٹمنٹ کی وجہ سے جو ڈیپارٹمنٹ کی ناکام ہے اس پہ ہم ہم نے ایکزن صاحب سے بات کی ہے ہم نے چیف انجینر صاحب سے میڈم نے پرسوں بات کی ہے اور پرسوں ہم نے وہاں بھی گورنر صاحب کو جو ایک لیٹر لکھاتا ہے ہم نے اس کے ساتھ بھی ہم نے اس کے مسئلے کے لیے بات کی ہے انشاءاللہ یہ بھی مسئلہ بھی جلدی حل ہوگا رہا سوال یہاں کے آپ جناب بکو بھی جانتے ہیں ہمیں ہم سے زیادہ آپ بھی جانتے ہیں کہ یہاں جو کام کا مسئلہ ہے علاقے کی ڈیویلمنٹ کا مسئلہ ہے یہاں ہم نے بیس ٹاور پورے ڈسٹک رومبن میں جو چیر پرسن ہماری ڈاکٹر شمشار شال جی اس نے بیس ٹاور کو یہاں جو یہ موبائل ٹاور ہے ان کے لیے ان میں دیس ٹاور جو سنکشن ہوئی ہے وہ بنال سے ہیں کچھ کھڑی میں ہیں کچھ یہاں ہمارے گاندری وغیرہ یہ سارے علاقے اس میں سنگلدان چھچوا اند اور یہ دلوہ کے اوپر ٹاپ جو ہے اس پہ بھی لگانے ہیں انشاءاللہ اس پہ بھی چل رہی ہے کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں بخوبی کی یہاں کوئی بھی اسٹی میٹ بنتا ہے اس کو ٹائم لگتا ہے بننے میں فنڈس ایویبل ہوگی وہاں سے انشاءاللہ ان کا بھی کام جلدی ہوگا یہاں کی سیاست کی بات رہی اس وقت جو چل رہا ہے جو اس وقت دورہ چل رہا ہے سیاست کا آپ خوبی جانتے ہیں آپ جمعوں میں دیکھیں آپ یہاں مینڈر میں دیکھیں کل فاروق صاحب تھے ادھر آپ رامبند میں دیکھیں فاروق صاحب ادھر تھے آپ یہاں دیکھیں ہمارے بنحال میں یہ تو پورے لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں اگر اس مسئلے سے جو اس وقت بہران ہے جمعہ کشمیر میں اس سے اگر نکال سکتی وہ ایک جماعت ہے وہ نیشن کانفرس ہے وہ آپ بکھو بھی خود بھی جانتے ہیں یہاں کی عوام جو ہے یہ بہت سنجیدے لوگ ہیں یہ بہت جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا چاہے میرے کہنے سے یا اور کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے کیونکہ یہاں کی جو لوگ ہیں یہاں لیڈر لیڈر وہی ہے جس کے ساتھ پبلک ہے پبلک لیڈر ہے نہ کہ لیڈر لیڈر ہے جب پبلک آپ کے ساتھ ہیں تو آپ سمجھو آپ لیڈر ہے آپ نے گریبوں کی جو ہمارے یہاں مظلوم لوگ ہیں جو پاہڑی اریوں میں رہتے ہیں یہاں بمداسا لے لو داڑم لے لو آپ دلوہ لے لو تھٹھارکا سیری پورا چھچوا اند ڈیڑا داچن اند یہ یہاں ہمارے مولکورٹ سنگلدان سمڑ جو ہمارے ساتھ اس وقت ایریا پڑ رہا ہے ادھر دیکھیں آپ ان لوگوں نے جو ہمیں عزت دی ہم ان کا تہدل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں ہم وہ زندگی بار نہیں بھول سکتے ہیں کیونکہ ہم بھی رات دن ان کے لیے حاضر ہیں ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کی میں ادھر جاؤ اس عہدے پہ ہم نے یہ کبھی پرواہ نہیں کیا لیکن ایک نیشنل کانفرنس کا ایک سپاہی کے ناتا میں آپ کو یقین دیانی کرواتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے وقت جب بھی الیکشن ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ یہاں نیشنل کانفرنس پوری اکثریت سے حکومت بنائے گی مجھے یہ امید ہے انشاءاللہ رہا سوال دوسرا کہ یہاں کی کچھ مسائل ہے ہم ان کے دیان دے رہے ہیں اور میڈم جی ہم سے بھی زیادہ کوشش کر رہی ہے آپ نے دیکھا کہ یہاں کتنے چیئر پرسنٹ بنے پورے جمہو کشمیر میں جس میں کی واحد ایک ہماری جو نیڈر ہے ہماری خوش قسمت یہ گول ارناس کی جو بیس بار میرے خیال میں بیس بار جو ہمارے گورنر لیکٹین گورنر صاحب سے ملے اور یہاں کے مسائل مسئلوں مسائل اٹھائے اس کے پاس دیئے ہیں جو بڑے بڑے پروجیکٹوں کا کام کا وہ جو ہم نے دیا ہے ایک یہاں ہم نے دارم جو یہاں تتا پانی دارم میں ہے ایک دارم میں ہے ایک وہاں ہمارے یہ کیا بولتے ہیں یہ کیا زانی فارے وہ جو پروجیکٹ دیا ہے ہائیڈو پروجیکٹ یہ کام اب انشاءاللہ ہو رہے ہیں انشاءاللہ ہوگا آنے والے وقت میں یہاں کے یہ جو مسئلے مسائل ہے لوگوں کے کچھ مسائل ہے ریلوے کی ایگنسٹ انشاءاللہ ہم اس میں بھی لگے ہیں جتنا ہم سے ہو سکے گا جو ہم سے ہو سکے گا انشاءاللہ ہم اگر جان کی قربانی دینے پڑے گی ان لوگوں کے لئے ہم دے سکتے ہیں یہ میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں